سلام علیکم اداب جلے آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے لائیو پروگرام میں ناظرین بات کرنے جا رہے ہیں ہم آج ایک بہت بڑے مدے کے اوپر مدے کو ڈیفائن کرنے سے پہلے مدے کے اوپر بات کرنے سے پہلے آپ تمام لوگوں کا خوش آمدید ویلکم سواگتم آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دسٹکڈوڑا کی سب سے بڑی کنٹرورسی کے اوپر جو مارل کورڈ آف کنڈیکٹ کے اندر خو رہی ہے آج اس کے اوپر بات چیت ہوگی آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ لائیو میں جڑنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے آج ہر اس ویکٹی کو لائیو جڑنے کی کوشش کریں گے جو لائیو میں جڑنا چاہتا ہے تو لائیو سٹریم کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کیونکہ آج بات ہم کرنے والے ہیں مارل کورڈ آف کنڈیکٹ کے اندر مہراج ملک ورسز جی آر ایس اور اب اس کے اندر جو ہے ایڈمیسٹریشن بھی جو ہے اپنا قدم رکھ چکی ہے تو اس کے اوپر جو ہے بات چیت کرنے والے ہیں ہمارے ساتھ کچھ ہی دیر میں ہمارے دو بڑے مہمان ایم پی کینڈیڈ سورنویر سنگ انجینئر سورنویر سنگ اور اس کے ساتھ ساتھ میں شیخ زفراللہ ڈی ڈی سی مڑوہ ورڈ ون جو ہے ہمارے ساتھ جوائن ہوں گے اسی کے ساتھ ساتھ ہم بہت سارے لوگوں کو جو ہے آج جوائن کرنے کی کوشش کریں گے آج اس کنٹروورسی کی جو جڑے ہیں ان جڑوں تک پہنچنے کی ہم کوشش کریں گے جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو پتا ہے کہ کچھ دن پہلے جکیاس ایریا میں جکیاس جو بلاک ہے اس جکیاس بلاک میں جو ہے مہراج ملک کچھ لوگوں کے ساتھ جو ہیں پروٹیسٹ کرتے ہیں محکمہ آر ڈی ڈی کے لیے محکمہ آر ڈی ڈی وہ ڈپارٹمنٹ ہے جس ڈپارٹمنٹ کے بہت سارے کام گرونڈ پر ہوتے ہیں اور بہت بار محکمہ آر ڈی ڈی کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہے پھلال ہم نہ مہراج ملک کی وقالت کرنے یہاں پر آئے ہیں نہ محکمہ آر ڈی ڈی کی وقالت کرنے آئے ہیں کیونکہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جس پیڑ کے اوپر پھل ہوتا اس پیڑ کو جو ہے پتھر بجتے ہیں چاہے وہ محراج ملک کی بات ہو یا محکمہ آر ڈی ڈی کی بات ہو میں دونوں کو کہوں گا کہ دونوں جو ہے دونوں کے اوپر پھل ہے کیونکہ ایک پولٹیشن ہے دوسرا ڈپارٹمنٹ ہے ایک گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے دوسرا جو ہے دوسرا بھی گورنمنٹ کا ہی جو ہے بندہ ہے پولٹیشن ہے تو پھل حال آج ہم بات کریں گے محراج ملک کے اس اپیسوڈ کے بارے میں جس اپیسوڈ کے اندر محراج ملک نے بہت سارے لوگوں کو جو ہے جھوڑا اور ایک پروٹیشن شاندار پروٹیشن کیا جس کو بتایا جاتا ہے ایڈمیسٹریشن کی طرف سے کہ یہ مورل کوڈ آف کنڈیکٹ کی جو ہے وائلیشن کی گئی جس مورل کوڈ آف کنڈیکٹ کی وائلیشن کی گئی اس کے تحت جو ہے آج محراج ملک کے اوپر ایک ایف آئی آر لارج ہوتی ہے جس ایف آئی آر میں جو ہے ساتھ طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ محراج ملک نے جو ہے مورل کوڈ آف کنڈیکٹ کی وائلیشن کی اور اس وائلیشن کی وجہ سے جو ہے آج مہراج ملک کے اوپر جو ہے ایک ایف آئی آر گندو تھانے میں جو ہے لارج ہوتی ہے اب لارج ہوتی ہے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے وہ ایک دوسری بات ہے اور یہاں پر ایک بات اور ہوتی ہے کہ دو دن پہلے زلطرقیاتی کمیشنر ڈوڑا جو ہے دو جیارسز کو سسپنٹ کرتے ہیں اسی ایوزز میں جو ہے سسپنٹ کیا جاتا ہے ایویڈنس ایک ویڈیو کو بنایا چاہتا ہے کیا ان جیارسز کے اوپر انکوائری ہوئی سوال یہ ہے یہاں پہ آج کیا وہ دو جیارس بے گناہ ہے بے قصور ہے یا انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے اڑتے اڑتے ایک خبر آئی آج کی تین جیارسز کے اوپر جو ہے پھر سے کڑی کارروائی ہونے والی ہے بتایا یہ جاتا ہے کہ مارل کوڈ آف کنڈیکٹ کی جو ہے ان تین جیارسز نے بھی جو ہے وائیلیشن کی ہے اب کون ہے وہ تین جیارس کس کا مطلب اڑتے اڑتے کس کی خبر آئی ہے یہ ابھی فلحال طور پر کنفرم نہیں ہوا ہے پھلحال میں نے ایسی ڈی ڈوڑا سے آج بات چیت کی تو ان کی طرف سے صاف طور پر یہ بتایا گیا کہ ہم نے ایک ٹیم تشکیل دی ہے جو ٹیم ان دو جیارسز کا جو معاملہ سامنے آیا ہے اس کو جو ہے ریک دیکھ کر رہے ہیں پھلحال یہ مجھے بتایا گیا ہے جاوید بھائی دیکھ رہے ہیں جاوید بھائی ویڈیو کو تھوڑا سا شیئر زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ باقی لوگ بھی یہاں پر جڑ سکیں تو ستارہ سے اٹھارہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت شیئر زیادہ سے زیادہ کیجئے جو ہمارے مہمان کچھ ہیں لائیو میں جو ہے جڑنے والے ہیں پھلحال طور پر میں ایم پی کینڈیٹ بھی جو ہے ایم پی الیکشن جو ہے کانٹیسٹ کیا ہے انہوں نے ان کا کیا نظریہ اس پورے اپیسوڈ کے اوپر ہے کیونکہ یہ بھی ڈوڈا کی جو سیاست ہے ڈوڈا کے جو بہت سارے مسائل ہیں انہینیر سورنویر سنگھ جرار جی جو ہے ان تمام مسئلوں کے اوپر آپ نے بنایا رکھتے ہیں سورنویر جی سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے لائیو پروگرام میں جوائن ہوئے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا سورنویر جی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا آپ کا بہت بہت ویلکم استقبال ہماری لائیو پروگرام میں سب سے پہلے تو نمشہ رات آپ سب کو میں سوڑا آٹ آف شیشن تھا میں نے کہا چلو یہیں بات کر لیں گے میں بھی پنجاب میں ہوں اور میری ٹرین ہے ابھی تو لیٹ چل رہی ہی ٹرین تو بات کرنی بہت ضروری ہے آج کا تو میرا مدہ ہے میرا نام سب سے پہلے میں آپ کو انٹرڈکشن آپ نہیں کراتا ہوں کیونکہ آپ کے ساتھ پہلی بار ہماری لائیو گفتگو ہو رہے ہی میرا نام کے فائت اللہ سعید ہے اور ہمارا جو چینل ہے ایٹ ایر نیوز لائیو ہے آج کا جو ہمارا مدہ ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے اپولزٹ کینیڈیڈ مہراج ملک نے کچھ دن پہلے کہارا جکیاس میں ایک بلاک ہے وہاں پر جو ہے ایک پروٹیسٹ کیا آج مہارل کوڈ آف کنڈیکٹ لگا ہوا ہے اسی کے دوران انہیں ایک پروٹیسٹ کیا جس میں انہوں نے ایک بیڈیو کے اوپر بھی بہت سارے الزامات لگائے اس کے بعد دو جیاریس کو سسپنٹ کیا گیا یہ معاملہ وہیں پر نہیں رکا دو جیاریس کا سسپنٹ ہونا اس کے بعد جیاریس نے پروٹیسٹ کیا اور مہراج ملک کے خلاف بہت کچھ انہوں نے کہا تو پھلال آج مہراج ملک کے خلاف ایک کہہ رہا میں تھانے میں ایک ایف آی آر لارج ہوتی ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ مہارل کوڈ آف کنڈیکٹ کی جو ہے وائل تو اسی سب کے اوپر ہم بات چیت کرنے والے ہیں سوارنیر جی بلکل بلکل میں نے سنی بات میں تو اتنا ہی کہنا چاہوں گا دیکھو یہ سب لائی کافی ٹائم سے لگی ہوئی ہے لیکن آپ مانو یا نہ مانو گراؤنڈ لیبل پر اگر آپ دیکھیں ایک گریب بندہ ہی پیسرا ہے بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ سات اٹھ سال سے تو ہم بھی ایکٹویزم میں ہیں تو دیکھو میں تو ابھی اگر میں بولوں گا ایک چیز تو ہے وہ ماننی پڑے گی نیتا کو دیکھو نیتا ابھی اپنے کچھ بھی اگر نیتا کو لگتا ہے خاص پر جیتے لوگوں کو لگتا ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے ان کا کام ہے بولنا وہ بولتے بھی ہیں میں ابھی میں افراد اس اس میں ایشو پہ اس میں میراج بھائی کا میں ساتھ دوں گا ریزن کیا ہے کہ آپ دیکھیں کیسے کوئی جیتا ہو بندہ چاہے وہ پینچ ہو سر پینچ ہو بی ڈی 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 یہ فرض بنتا ہے وہاں کے public کا ویچھتے ہیں جو ریزنٹ کرنے والے لوگوں کا کہ ہمیں کوئی بھی بات ہوتی ہے تو اس کو سول کرنے ہی کوشش کرنے ہی اگر مہراج نے کوئی بات رکھی تو وہ اس کا اپنا حق ہے اس کو وہ چیز کرنی ضروری ہے وہ سکتا ہے کہ تھوڑی انہیں اپنی بات منانے میں تھوڑا سا ان کو شاید طریقے میں کچھ گلتی ہو سکتی مگر سوچ ان کی غلط نہیں تھی وہ تو ہمیں بالکل صاف دیکھ رہا ہوں کہ نہیں سوچ غلط نہیں تھی لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ سیاست جگہ جگہ سے ہوگی اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر افر لگانا ہی بہت بڑی بات ہوتی تو اس سے کچھ نہیں ہوتا آپ دیکھو ہم نے بھی نیکشن کانڈیسٹ کیا اور جس دن میں نے جس دن ووٹنگ تھی اس دن مجھے آٹھ آٹھ افرار لگ گئی ہیں تو یہ تو کوئی اپنا آپ میں بہت بہت والی مطلب ایک قسم بیستی والی بات ہے کیونکہ اگر ہم کوئی بات رکھتے ہیں تو ہمیں رکھنے دینی چاہیے باقی دیکھو اگر میں جاریس لوگوں کی بات کروں خاص کر آر ڈی ڈی کی بات کروں تو آپ دیکھیں کہ سب آر ڈی ڈی میں بار بار ہم ایسے کیوں سننے کو ملتا کہ وہاں یہ ہو رہا ہے وہاں یہ ہو رہا ہے کچھ تو گڑ بڑ ہے نا ہو سکتا ہے اچھے لوگ بھی ہوں گے وہاں لیکن یہ بھی بات سچ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں آپ دیکھو ایک چھوٹے آر ڈی ڈی کے ایمپلائیز کو اتنا پینسہ کہاں سے آتا ہے کہ وہ گاڑیاں بھی لے رہے ہیں وہ بڑی بڑی باقی ڈی بارٹمنٹ کے لوگ بچارے پوری زندگی پینسی جمع پوجی کر کے بھی گاڑیاں نہیں لے پا رہے ہیں تو آر ڈی ڈی کیسے گاڑیاں لے رہے ہیں یہ بھی ایک کوشن مارک ہے بہت بڑا انکوائیز تو ہونا بنتا ہے لیکن ڈی بارٹمنٹ کے لوگوں کو بھی مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے خلاف کمپلین کر رہا ہے تو اس کو نورمی لو یہ مط ایک دم سے مت شور کرو دیکھ میں کل بھی دیکھ رہا تھا کہ ہمارے کوئی جی ریس لوگ وہ ایسی ڈی آفیس کے باہر جا کے کچھ سیاسی بیان دے رہے تھے جبکہ آپ پتا ہے مورل کوڈ آف کنڈیکٹ میں تو فیلال تو گورمنٹ امپلائیز پر پہلے کتنی ریسکشن لگی ہوئی ہیں تو یہ تو مجھے لگتا ہے ہر طرف سے آپ کو مطلب ٹھیک نہیں ہے اور میں تو یہ چاہوں گا آپ نے کہا آپ نے کہا کہ مورل کوڈ آف کنڈیکٹ لگا ہوا ہے کیا مورل کوڈ آف کنڈیکٹ جو ہے صرف امپلائیز کے لئے لگا ہے یا وہ مہراج صاحب کے لئے بھی لگا ہے کیا ان دونوں فیلال کوڈ آف کنڈیکٹ کی وائلیشن نہیں کی سوال 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 بلکب دیکھو مورل کوڈ آف کنڈیکٹ تو سب پہ لگا ایسی بات نہیں ہے لیکن کیا ہے کی مورل کوڈ آف کنڈیکٹ لگنے کا مطلب یہ توڑی ہے کی پبلک اپنی بات نہیں رکھ پائے گی یا کوئی ٹھیک ہے لیکن کیا ہے کی گورنمنٹ امپلائیز کو زیادہ اچھے مدد پروپر طریقے سے دھیان دینا پڑے گا ایسی issues پہ میں تو سب سمپل سیکھی بات کہنا چاہوں گا دیکھو آپ کو کیونکہ چھوٹے چھوٹے issues کو بھی اگر آپ کو سیاسی کوئی مدد سیاسی محول بنانے کوشش کرے گا وہ تو بلکل بھی اچھی بات نہیں ہے ہمیں ابھی کوشش یہ کرنے چاہے کہ یہ پیار سے اٹماؤس پہ بنا رہنا چاہے اگر کسی پہ انکواری ہوئی ہے یسے کوئی اگر دو سسپنڈ ہوئے تھے جی آر ایس تو کومن سینس کی بات ہے ان کو سسپنڈ کس نے کیا ڈی سی نے کیا تو اگر آپ کو گصہ ہونا ہے یا اگر آپ چاہتے ہو کی دیمانڈ ہونی چاہی یہ ایک انکواری کی کس سے ہونی چاہے جی رس کی کومن سینس ایسی دی او ڈی سی کے ساتھ تو آپ نے پولٹیکلی بیان نہیں دینے چاہیے ایک تو میراج بھائی کو میں تو جانتا ہوں کیونکہ اچھے سے وہ کام کرنے کوشش کرتا ہے ہاں یہ ہے تھوڑا بہت ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا لائنگویج میں کبھی کبھی بیچ پرابلم آتی ہے ان کو لیکن یہ بات بلکل سچے کہ نیت ان کی صاف ہے کومن بندے کے لئے بات رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں تو ابھی دیکھو فلال میں آپ کو صاف صاف بتاؤں ہم ابھی ان لوگوں کا ساتھ دینا چاہتے ہیں جو فرنٹ پر دوارہیں کم سے کم یہاں کتنے دیتا تھے کتنے اب یو آل لوگوں کو کہیں نہیں دیا جا رہا ہے کسی باتے لوگوں وہ نہیں دیتے ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی نیا چاہرہ ہے ٹھیک ہے حراثمنٹ ہوتی ہے حراثمنٹ ہمیں بھی ہو رہی حراثمنٹ سب کو ہو رہی ہے لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں ٹھیک ہے یہ مستہ ہوگا اس مستہ کو مل بیٹھ کے صالب کرنا چاہیے لیکن انکواری ہونا بہت ضروری ہے اور میں آپ ایک چیز اور بتا دوں کافی بار دیکھنے دینی چاہیے اگر دیکھو اگر جو بندہ دلت نہیں ہے اس کو انکواری ہونے سے کیا دکھت ہے تو انکواری ہونی چاہیے اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ انکواری آرڈی کے ہر پر آئی پر ہونی چاہیے انکواری یہ دیکھنے چاہیے کہ جب وہ لگے تب کتنا بینک بلینس ان کے پاس تب کتنی پراپرٹی تھے ان لوگوں پاس اور اب ان کے پاس کتنا بینک بلینس اگر جو اچھا ہوگا اس کو کیا دکھت ہے اس کو نہیں دیکھو گصہ اسی کوئی آیا اگر دکھ اسی کوئی ہوگا جس نے کھڑی کی ہوگی تو اس میں کیا دکھت ہے میں تو سمپل سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی انکواری ہوتی اس کو ہونے دینا چاہیے سوارمید جی اگر بات ہم کریں مہراج ملک کا الزام ہے کہ ایک جیاری جس کے پاس داس سال پہلے پھٹی پینٹ لگی ہوتی تھی یا پھٹی شرٹ لگی ہوتی تھی آج اس کے پاس گاڑی کہاں سے آئی وہیں اگر میں بات کروں جیاریس کی تو جیاریس کی طرف سے بھی ایک الزام آیت ہوتا ہے ان کا کہنا ہے کہ پندرہ ہزار سیلری لینے والا مہراج ملک ایک ڈی ڈی سی اس کے پاس پچھمن لاکی فارچنر کہاں سے آئی تو سوال دونوں طرف سے جو ہے ایک مطلب جنوین مجھے لگ رہا ہے کہ دونوں طرف سے سوال جو ہے ایک کی سیلری دس ہزار ایک کی پندرہ ہزار ہے انگواری کرو نا پھر ایک ہی چیز ہے ہم نے کسی سے کیوں لڑنا ہے دیکھو جس کو زیادہ گصہ آئے گا کہیں نہ کہیں اس میں آپ یہ مانگے چلو کہ کچھ نو کچھ تو گڑ پڑ ہے جس نے بھی الزام لگا ہے سیمپل سی بات ہے انگواری انگواری کونسی بڑی بات ہوتی ہے اور انگواری ڈسٹک لیول پر نہیں چاہیے سی بے انگواری لگو بڑی انگواری لگو بڑی انگواری لگو بڑی انگواری لگو بڑی انگواری لگو تب مزا آئے گا دیکھو میں تو میں اتنا یہ ٹاپک آف ڈسکشن ہے ہی نہیں اگر کسی کو بھی لگتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی غلط الزام لگائیں ڈپارٹمنٹس جہاں بیٹھے ہیں ایجنسیز بیٹھے ہوئی ہیں سیمپل سی انگواری لگا دو انگواری ختم گانی اور جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا دکھوسی کو یہ ہونا ہے جس کو لگتا ہے کہ کئی میری پول نہ کھل جائے تو بہت سیمپل سی بات اگر آپ جیرس کو لگتا ہے کہ انگو پندرہ سار سیلری میں پتہ نہیں لاکوں کی گاڑی کیسے جائے تو ٹھیک انگواری کا میٹر ہے کرو اور اگر جیرس کے اوپر اگر انگواری ہو رہی تو اچھی بات اس کو چپ رہنا چاہیے کہ ہاں بھائی اگر میں صاف ہوں تو پھر کیا ہو گیا کرو انگواری دیکھو یہ کہیں نہ کہیں یہ مسئلہ بہت بڑا ہوگا فیچر میں اگر ان لوگوں نے پراپر طریقے سے کوپر اینڈ نہیں کی اس کا مطلب کچھ نو کچھ گڑ بچر رہی ہے اور انگواری کا میٹر کیسے بھی ہوگا اور فیلال تو ہم پورے جمعون کشمیر کے جتنے بھی ڈسٹکس ہیں ہم نے آرہی یہ دسکشن کر لیا ہے کہ ابھی میں جس آرٹ آف شیئر مکل واپس آ رہا ہوں تو اس کے بعد ہم پراپر جمعون کشمیر کے جتنے بھی ایکٹریس لوگ ہیں پورے ہر ڈسٹکس کے بھی اس دسٹکس میں ہم ملنے جا رہے ہیں سب سے اور ایک ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا ایک ایسا محول بننے کی کوشش ہو جس میں تھوڑا سی بات پراپر طریقے سے رکھی جائے اور انکواری میں سپورٹ کی جائے ہم ڈپارٹمنٹ ساتھ کھڑے رہتے ہیں سوال ایک سوال میرے دل میں ہے کیونکہ جب مہراج ملک ورسج ڈیارس یہ اپیسوڈ ہوا بہت سارے دو ڈیارس کو سسپنٹ کر دیا گیا اور چوری کا الزام سب ہی کے اوپر لگ بگ آ رہا کیونکہ نام جب ہوتا ہے ایک مسئلی پورے طلاب کو گندہ کر دیتی ہے تو آپ ایسی جو ڈوڑا کی طرف سے ایک فیصلہ کیا گیا ہے ڈیڑھ لاکھ سے زائد جاب کارڈ جو وہ پورٹل سے ہٹا دیا جائے گا ان کو ڈیلیٹ کیا جائے گا کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ایک غریب جنتہ کا نقصان ہوگا کیونکہ دو ہزار یارہ سے لے کل آج تک سینسس نہیں ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ دو ہزار یارہ کی سینسس کے بیس پر جو ہے جاب کارڈ ہوں گے کیونکہ راشن کارڈ بھی دو ہزار یارہ میں ہی بنے ہیں کیا آپ کو لگتا نہیں ایک غریب یوگا کا نقصان ہوگا اس میں ایک بہت بڑی گلتی ہوئی ہے جب مانکشمی گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ سینٹر گورنمنٹ کی بھی کہ جب دوزار یارہ میں سینسسس ہوا تھا تو اس کے بعد سینسس دوزار یکیس میں تھا آپ کو سینسس کرنا چاہیے تھا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ گراؤنڈ لیول پہ بھی کافی زیادہ لوگوں کو راشن ملکہ کارڈ بنانے میں دکھت آ رہی ہے تو دیکھو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے سینسس نہیں کیا ہے تو پروپر طریقے سے پھر بھی دیکھو کتنی فیملیز ڈیوائیڈ ہوئی کتنی کتنے لوگوں کی شادی ہوں گی اس بیسیس پہ کارڈ ملنا تو ملنا ایک ویلیڈ چیز ہے اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ اگر آپ دوزار یارہ سینسس کے بیسیس پہ اگر آپ کارڈ دیں گے تو کافی زیادہ لوگوں کو کارڈ نہیں بنے گا اور وہ جو کی ملنا اچھی بات نہیں ہے تو میں تو فلال یہ بھی آپ کے مادم سے بولنا چاہوں گا کہ یہ پریشر پھر سے بنائے جائے سینٹر گورنمنٹ پر جیسے یہ مددہ ایمپی لیکشن ختم ہوتے ہیں پارلیمی لیکشن ختم ہوتے ہیں اس کے پاس امیجیٹ بات مددہ ہمیں سینسیز بھی کروانے چاہے کیونکہ ویداؤ سینسیز کافی زیادہ پرابلم ہیں آن گراؤنڈ اور دیکھو یہ اشیو پھر بھی کئی جوڑ گیا تو میں چاہتا ہوں کہ فلال وہ جو جواب کارڈ کا اشیو وہ نہیں کٹنے چاہے کیونکہ کافی لوگ ہیں جہاں پہلے ایک دوزہ یارہ میں باپ کا کارڈ تھا آج اس کے دو بیٹوں کا کارڈ بھی ہے تو تین کارڈ آگے ہیں تو ڈیفرنس تو آئے گا بہت ڈیفرنس آئے گا اس میں لیکن اس میں کلتی کائن لوکل لیول کی نہیں لوکل سارے لوگوں کو دیکھا ہے نریگا میں آج کے دن حاضری لگانا بہت جیادہ مشکل سی بات ہو گئی ہے کیونکہ آج بائیومیٹرک کا زمانہ ہے اب جو ہے فیس ریڈ کیا جاتا ہے اس کے بعد ایک آدمی کی حاضری لگتی ہے تو اب ایسی ڈیوڈا نے یہ بھی فیصلہ پرسنٹ پلان یا پچاس پرسنٹ پلان ایک ساتھ اٹھ سکتا ہے کتنے کاموں کو حاضری ایک جیاریس لگائے گا کیا لگتا آپ کہ لوگوں کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا نہیں جیاریس کا کام جو ہے اس کو کام کرنا ہی کرنا ہے لیکن اس میں ایک ایک سی بڑی لوگ رول دیتے اور along with جو بڑی تیاری یا بی ڈی سی ان کو ساتھ اکھنا چاہیے کیونکہ ہمارے امپلوئی ہوتے ہیں کبھی دوسرے دسترک کوئی پرواہ نہیں آپ لوگوں کی کتنے کام دیتے ہیں کتنی سیریس کرتے ہیں لوگ جو جیتا ہوا لوگ ہوتے اس ہی پاور دینی چاہیے اور دیکھو ویڈیو کو اپنے پاور دیکھ مجھے لگتا کہ یہ نہیں تھا آپ کو اگر پراپر طریقے سے کام کرنے ہیں تو گورنمنٹ امپلوائیز پر خاص کر اتنا نہیں رکھنا کیونکہ ان بچاروں نے کام کر نکل جانا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کام کو اچھے طریقے سے کام نکال لائے جیسے آپ ہو رہے اگر من رگا کیونکہ سکیم پراپر طریقے سوال گاؤ میرا سوال یہ تھا میرا سوال یہ تھا کہ جس طرح یہ کنٹروورسی ہوئی پورے جمہو کشمیر میں تمام دیپارٹمنٹ ڈر رہے ہیں اس وقت مہراج بھی ڈر رہا ہے میرے اوپر دواب ڈالا جا رہا اپیر کٹ رہی ہے مطلب مل بیٹھ اس پرابلم کو سوال نہیں کیا جا سکتا تھا مل بیٹھ بات بولی اپنے مل بیٹھ بات کرنی اچھی بات ہے مگر ایک چیز بولنا چاہوں گا کی ایک جیتے بندے کو بندے رکھنے کا حق نہیں ہے کون سنس کی بات ہے جو بندے ہوتا ہے یا کوئی بھی نیتا آدمی ہے اس کو پرشور ہوتا پبلی کا اس کو پبلی کے مجھو ایشوز ہوتے ریز کرنے پر اگر اچھی بات نہیں چھوڑی بات لگا دوگ تو اچھی بات نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں ایک دم سے خاص کر پولٹیشن لوگوں پر چھوڑی چیزوں پر کہیں میں سمجھوں گا کہ آپ بہت سبانے کی کوشش کرتا کیونکہ نیتہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے یہ بہت کم ملک سہی ہے مگر سورنویر سنگھ آپ نے نام کے آگے انجینئر سورنویر جرار لگاتے ہیں تو آپ پڑھے لکھے ہیں آپ نے بہت محنت کر کے جو آپ نے ڈگری کی ہے اسی طرح پہلے بول آپ کو کہ ہر بندے کی حد ہے اگر کسی کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ کو اپنی بات رکھے اور بولے کہ یہ بتمیزی ہوئی ہے مگر میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ ایک دم ایسا بھی نہیں ہو جائے کچھ بھی جائے تو سیدھا سیدھا جو بھی انگ چھوٹے امپلوئیز بچارے کام کرنے کوشش کرتے چھوٹے امپلوئیز کا مطلب یہ کہ کوئی کیس بن جاتا ہے یا چھوٹی پوسٹیں بڑی بڑی پوسٹیں بھی تو کیا ہوتا کہ یہاں زیادہ غلطی نہیں دیکھتا ہوں میں بسی گلی اوپر سے پرشور آرہ رہا رہا کہ پرنوط کا ایشو بھی بھی کچھ ایشو سے اثر ہسپٹل تھے اور بھی کچھ ایک ڈیسٹری کوڑ تھے تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اٹل ڈلوو صاحب تو اچھے آدمی ہیں لیکن وہاں میں نے کافی اسے آئیس آئیس دیکھے ہیں جو پرابر طریقے سے کارپر نہیں کرنا چاہیے جس سے کرنا چاہیے تو وہاں سے ایسا لگتا ہے کہ شاید بیرو کو ایسی کافی دہا ہو رہی ہے اور کئی نہ کئی ایسے لوگ جو پولٹی جڑے ہو ہیں یا جس سیوہ کر رہے ہیں ان سے ایسا پرابر طریقے سے کام کرنے نہیں چھوٹی بوٹے harassment آپ کی کر رہے ہو تو یہ بات نوٹ ہو رہی ہے جگہ جگہ یہ بھی ہم سننے میں کالا کہ نہیں کہ کچھ دال میں کالا ہے جو نہیں ہو رہے سیمپل سیمپل یہی کنکلول ریپورٹ کہ کیا ریپورٹ آتی آپ کیوں مطلب ایک دم سے خلا گھلا کرنے لگے ہو دیکھو جیسے میں نے کل ورڈ سننے پولٹیکل سیٹمیٹ سی کل میں نے سنی تھی کوئی بول رہا تھا چرسی آپ باتو چرسی ورڈ نہیں اچھے لگتے اگر آپ گورنمنٹ امپلائی ہو آپ کو بھی مریادہ میں رہنا ہے ستوڑی یا کچھ بولتے رہو گے چیز چاہتے ہیں گریب بندے کو مد پس آؤ کیونکہ لڑ رہے ہیں آپ میں کبھی کچھ کچھ لگی پستہ کون نے چھوٹا بند پستہ گریب آدمی ہے مجھے لگتا کہ دونوں نیتا اور دیپارٹمن کمشن کمشن کبھی کبھی نکل جاتی ہے تو بیٹر ہے کہ اپنے کام سے کام رکھو جتنی سیلری ہے جتنے کابل ہو اتنی سیلری میں خوش رو سوال میرا سورنویر جی آپ سے last ہے کیونکہ آپ کی ٹرین بھی ہے تو آپ نے ٹائم دیا کیا ایک آئیس آفیسر اور ایک چھوٹے لیول کا ملازم کیا دونوں عزت کے حق دار نہیں ہے اگر ایک آئیس کی عزت کرتے ہیں تو کیا ایک جی آرس کی یا ایک فورس کلاس کی عزت نہیں کر سکتے ہیں میں بلکل یہاں جی رس والا ورڈ نہیں ہے ہر بندے کو ہر بندے کو دینا بہت امپورٹن بہت زیادہ امپورٹن میں نے پہلے آپ کو بولا کسی کو دل دکھایا ہے وہ انکواری کا میٹر ہے جو بھی انکواری میں نکلتا چاہیئے جی جی اگر کوئی پریشن ملتی وہ بھی ہونی چاہی بٹ پاور کا میسی یوز کہیں بھی نہیں کرنا نہ نہ پولٹیشن کو کرنا ہے نہ کسی گورنمنٹ بلائی کرنا اور اموشن اتیچار بھی کسی کو نہیں کرنا ہے کہ اموشن میں آکے کسی کو کرنے نو میں نے پہلے آپ کو بولا ہم گراؤن سے جڑے لوگ ہم بھی چاہتے ہیں ہر بندہ عزت حق دار چاہے وہ نوکری کرتا ہے مطلب نہیں انسان ہے نا لیکن یہ بات بھی ہے جس انکواری ہو رہی ہونے دینی چیز شور نہیں کر نا انکواری اس کا مطلب آپ سسٹم پہ ٹرس نہیں ہے آپ سسٹم میں ٹرس رکھو جس کی گلتی ہوگی نکل کے آج جائے انکواری میں لیکن خلق بلا کرنے سے کچھ سلامت اپنے شہر واپس پہنس جائے ہمارے ساتھ سورنویر سنگ جرار جو ایک ایم پی کینیڈیٹ رہ چکے ہیں دوڑا ادھمپور کانسٹیونسی سے ان کے ساتھ ہماری خصوصی بات چیت ہوئی بات چیت ہو رہی ہے مہراج ملک ورسز جی آر ایس آر ریڈی کا جو مسئلہ بنا ہوا ہے اس کے اوپر بات چیت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں ہر اس ویکتی سے ہر اس جو اپنے آپ میں ایک پاور رکھتا ہے چاہے وہ ایک پولٹیشن ہو چاہے ایک ملازم ہو چاہے وہ چھوٹے طبقے کا کیونکہ ہر ایک بندے کے پاس ایک پاور ہوتی ہے ایک طاقت ہوتی ہے بات کرنے کی سورن نیر سنگ جرار جی سے جو ہماری بات چیت ہوئی آپ نے اس بات چیت میں سمجھ گئے ہوں گے کہ انہوں نے کیا کچھ کہا ہر ایک عزت رکھتا ہے چاہے وہ محراج صاحب ملک ہو چاہے کوئی بھی جڑنے والے تھے آج کا یہ جو کنٹروورسی پوری ہو رہی ہے خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ کچھ نئے نئے مدے بھی ہونے والے ہیں انہی دنوں خبر یہ آ رہی کہ مارل کوڈ آف کنڈیکٹ کی وائلیشن بھی لگنے والی ہے بتایا جا رہا ہے کون سے لوگ ہوں گے وہ جس طرح سے آج مہراج ملک کے اوپر بھی مارل کوڈ آف کنڈیکٹ کی وائلیشن کے اوپر ایف آر لگی ہے ایجاز صاحب مجھے ریکویشٹ کر رہے ہیں ایڈ کرنے کے لئے ایجاز صاحب کو ایڈ کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں اگر کوئی ایڈ ہونا چاہتا ہے تو آپ ریکویشٹ کر دیجئے اس وقت مجھے اپنے سکرین پر بہت کم شوک ہو رہا ہے لائیو کتنے دیکھ رہے ہیں آپ ضرور لکھ اور میرے ساتھ اس وقت سید ایجاز صاحب جو 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 ہیں اتنا میں ضرور کہوں گا جو بھی شکریہ آپ لائیو میں ہمارے ساتھ جو چکے ہیں کیو صاحب بہت شکریہ لیکن آپ مجھے دوبارہ جو جو کیونکہ میری شکل نہیں آرہی مجھے تاریخ خسین آہ ایڈی سجاد ایجاز صاحب کو ہم نے لائیو دوبارہ سے جو لیا ہے ان کی شکل ایجاز صاحب آپ ہماری شکل آرہی ہے نہیں آرہی ہے پھر سے کچھ گھڑ پڑ آرہا ہے سگنل بھی زیادہ ہے دوبارہ جو آرہی ہے ایجاز صاحب آج کا جو ہمارا پروگرام ہے پروگرام اس مدے کے اوپر ہے کہ آج جو مہراج ملک کے اوپر ان پلشن نیائک love you bye love you اگر کوئی ایڈ ہونا چاہتا ہے تو پلیز ایڈ کا میسیج مجھے کریں روی رہنا روی رہنا جی کو ایڈ کرنے کی کوشش کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہے جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اگر کوئی جی آر ایس یا محکمہ آر ڈی ڈی یا مہراج ملک کی طرف سے کوئی پاک شرک چاہتا ہے تو آپ ضرور جڑ سکتے ہیں کیونکہ live debate on year ہے سب ہی لوگ دیکھ رہے ہیں live debate سے پندرہ کروڑ ان لوگوں کے بیچ ڈسٹیبیوٹ کیا جائے گا دو یا دو دو تین تین ہزار ان کی سٹیادری بڑھا کر تو کیا ان کا گزارہ نہیں ہو پائے گا آپ تب تک آپ کی بات عدوری رہ گئی تھی شیخ ضفر صاحب ہمارے ساتھ اڈوے تھے اجاز صاحب آپ تک آواز پہنچ رہی ہے میری آواز آ رہی ہے جی جی بالکل آ رہی ہے تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اگر پوری جمع گشمیر کے اندر دیکھا جائے ایک بلاک کا تین تیو کیا جائے ہر پنچ آیت کے مان لو کہ ہمارے گھڑ بلاک کے اندر سولہ پچ جائتے ہیں اگر سولہ بجٹ ایک سال کا بجٹ دیکھا جائے گا تو ایک سال کے بیچ میں کم سے کم ڈیٹ سے دو کروڑ کے بیچ میں ہو جائے گا یہ کس گیا جو نرے کا پنچ کا یا ایک بلاک کا نہیں نہیں پنچ یہ پنچ 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 کی بات کر رہا ہوں میں آپ جی تو پانچ سالوں میں کتنا پیس آئے گا وہ مان لو کی دس کرو روپے آیا جی اگر پانچ سالوں میں دس کرو روپے آیا ایک پنچ ائت کے اندر اگر جیارت سے پوچھا جائے گا یہ سیکٹری سے پوچھیں گے کہ سیکٹری صاحب جیارت صاحب آپ مجھے یہ بتائیے دوہزار چوبیس کے اندر مان لو دو کروڑ پی آیا ایک پنچ ائت کے اندر آیا دو کروڑ کے بیچ میں مجھے ڈیڑھ کروڑ کا کام دکھائیے مجھے پنچ ائت کے اندر تو اگر یہ چیز مجھے یہ ثبوت کر دیں کہ ہمیں دو کروڑ بجٹ تھا دو کروڑ کے بیچ میں ہم نے ڈیٹ کروڑ کا کام کیا ڈیٹ نہیں ایک کروڑ کا کام ہم نے پنچ ائت کے اندر کیا ایم جی نرے کا اندر ٹھیک ہے جی تو میں مانتا ہوں اس ہی بات بولی کہ اگر دو کروڑ ایک پنچ ائت کا پلان آتا ہے ایک کروڑ کا بھی مجھے دکھائیں گے تو میں ان کو مانتا ہوں اماندار ہے کیا یہ انگلی آپ اپنی طرف بھی نہیں اٹھا رہے ہیں کیونکہ بلکل میں اگر 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 ان کے طرف اٹھا رہا لیکن چار اگر مجھے اپنے طرف اٹھ رہے ہیں چار اپنے طرف اٹھ رہے ہیں لیکن جب کسی جیارت سے یا کسی سیکٹی سے بتا رہا ہے کوئی بندہ یہاں گلت ہو رہا ہے یہاں اگر دس آدمی کا کام تو تو 20 آدمی آپ نے لگائے اس میں تو اس ٹائم بھی کیا کہہ رہا ہے وہ اس ٹائم کا ان کا جواب ہوتا ہے یار چھو بیٹھو یار کرنے دو یار کرنا تو دو میں کر تو کر رہا ہوں میں